ہاں جی خداوند کے بہت ہی پرفضل نام میں میں آپ تمام احباب کی خدمت میں بہت ہی پیار بھرا اسلام ارز کرتا ہوں اور بہت خاص ضروری انانسمنٹس ہیں آج فری لینڈ کمیشن کے حوالے سے اور اس سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں میں کلام مقدس یرمیہ کی کتاب میں سے اور اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت سے خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جو ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو یہ جو لنک ہے ویڈیو کا لائیو لنک آپ اس کو اپنی پروفائل پر اپنے گروپس میں اور اپنے دوست احباب میں آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ٹیک کر سکتے ہیں تاکہ اور بھی جو لوگ ہیں وہ اس گفتگو کا حصہ بنیں اور ویڈیو کے آغازی سے میری درخواست ہوگی کہ یہ جو آج کا بڑا خاص پیغام ہے اس پیغام کو آپ جس قدر زیادہ آپ اس کو پبلک کریں گے اور جس قدر زیادہ آپ اس کو تمام عام لوگوں تک پھیلا دیں گے یہ ساری قوم جو ہے اس کا بہت ہی بڑے لیول پر بھلا ہونے والا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں مقدس کلام میں سے یرمیہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب اس کی چوتھی آیت سے میں کلام مقدس میں سے تلاوت کروں گا پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جو ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تب خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اس سے بیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا میں تجھے جانتا تھا اور تیری بلادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا تب میں نے کہا ہائے خداوند خدا دیکھ میں بول نہیں سکتا یہ اس طرح کی ایکسکیوز آپ نے دیکھے نا موسیٰ نے بھی کیے اور یسائے نے بھی کہا کہ ہائے میں تو ایسے لوگوں میں بستا ہوں ٹھیک ہے تو اس نے بھی کہا دیکھ میں تو بولے کیونکہ میں تو بچہ ہوں میں تو بچہ ہوں لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا غور طلب تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھوڑانے کو تیرے ساتھ ہوں تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے موں کو چھوا اور خداوند نے مجھے فرمایا دیکھ میں اپنا کلام تیرے موں میں ڈال دیا دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا ٹھیک ہے آگے سنتے جائیں کہ مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے کیا کریں اکھاڑے اور ڈھائے کس کو خدا نے مقرر کیا یرمیہ نبی کو مقرر کیا ڈھائے اکھاڑے اور ڈھائے آگے چلتے جائیں اور ہلاک کریں اور گرائیں اور تعمیر کریں اور لگائیں اکھاڑنا اس کو جو ان وانٹرڈ ویڈ ہے جس کو کسی نے اگایا نہیں خود اگا ہے ٹھیک ہے اب لگائیں اس کو جو اس کی منشاہ کے مطابق پلانٹ کیا گیا ہے جس کو خدا کی مرضی کے مطابق پلانٹ کرنے کا حکم اس کو لگائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سخت لفظ لکھے ہیں کہ ہلاک کریں خدا کے لوگوں کے درمیان اگر کوئی ایسا شخص ہوتا تھا جس کے ایک جرم اور ایک گناہ کی سزا اور اس کی ایک بدی کی سزا پوری جو قوم ہے اس کو بھگتنا ہوتی تھی تو قوم یہ فیصلہ کرتی تھی کہ اس شخص کو جس کی وجہ سے پوری قوم جو سفر کرے اس شخص کا ہلاک کر دینا یا اس کا اس میں سے ختم کر دینا وہ ضروری ہے اور چونکہ اس شخص نے خدا کے اگینسٹ گناہ کیا اس لیے اس کا یہاں پہ رہنا وہ مناسب نہیں ٹھیک ہے اس سمت میں اور اس ڈیریکشن میں یہ بات کی گئی ہے اب اس کو اگر ہم آگے اس کو پڑھتے چلے جائیں گے میں آپ کو ہوم برگ دیتا ہوں آپ گیارویں آئیت سے آپ نے انیسویں آئیت تک گیارویں آئیت تک گیارویں آئیت کا یہ جو پہلا باب ہے اس کو آپ نے اس کو بہو اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم فری لینڈ مشن کی بات کرتے ہیں فری لینڈ مشن جو ہے اس کو خدا کی طرف سے میں نے ساری قوم کے سامنے رکھا کہ جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آج کے دن میں آسمان کو گواہ بنا کر اور خدا کے بعدوں کو خدا کے حکموں کو گواہ بنا کر جو اس تختی پر لکھے ہیں جو شریعت کی باتیں لکھی ان کو گواہ بنا کر آسمان اور زمین کو گواہ بنا کر میں لانت اور برکت تمہارے سامنے رکھتا ہوں تم یا لانت کو چن لو یا برکت کو چن لو اسی طرح تمہارے سامنے زندگی کو اور موت کو رکھتا ہوں تم زندگی کو چن لو یا تم موت کو چن لو لیکن خاص یہ خواہش وہاں پہ ظاہر کی گئی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم زندگی کو اپناو تاکہ تم تمہاری اولادیں صدا زندہ رہیں اب یہ وہ بات ہوگی یہ فری لینڈ کمیشن کی یہ سٹیٹمنٹ تھی اس کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا گیا کہ آپ ضرور ہی اس کا حصہ بنیں اور مجھے لوگوں نے بوسٹ اپ نہیں دیا کہ مجھے لوگوں نے بوسٹ اپ دیا ہو کہ لوگ آئے اور پھر ہم ان کے آنے سے مجھے شورت ملی ان کے آنے سے فری لینڈ کمیشن جو ہے اس کو بوسٹ اپ ملا جس دن میں نے یہ بات کی تھی فری لینڈ کمیشن کے حوالے سے اس دن وہ ویڈیوز جو تھیں وہ لاکھوں میں پھیل چکی تھی اور ہزاروں کی تعداد کے اندر جو لوگوں کے کامنٹس لوگوں کی آرہائے جو تھی وہ میرے ساتھ موجود تھی اس میں میرا امتحان یہ تھا کہ مجھے لوگوں کو وہ لوگ جو آگے بڑھ کر رضا کرانا طور پہ لوگوں کی دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو انکرچ کیا جائے تاکہ وہ لوگوں کی مدد کریں بھار اٹھانا بھار اٹھانا اور بھار اٹھانا تاکہ ہم اس میں آسانیاں پیدا کر سکیں ٹھیک ہے تاکہ ہم اس مشن میں آسانیاں پیدا کر سکیں اب جب سب کے سب لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا فیڈ بیک ہزاروں کی تعداد میں سینکنوں کے اعتبار سے کالز اور اس طرح سے لیکن جو فری لینڈ کے مشن کو شروع کرنے والے لوگ اور فری لینڈ کے ساتھ جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں زیادہ تر جو تعداد جو ہے وہ لوگ اوورسیز لوگوں کی ہے اوورسیز لوگوں کی ہے جب میں نے اوورسیز لوگوں کو جو ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہیں ان کو مقامی پاکستانی لوگوں کے ساتھ متعرف کروانے کی کوشش کی یا گروپس میں ایڈ کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے پرسنل ان لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کیا اور پھر وہی جو ایک پرانی ریت اور پرانا جو ایک طریقہ کار ہے لوگ اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں اور اس وجہ سے پھر ان دوستوں نے مجھے منع کیا کہ آپ اس طرح کے گروپس میں ہمیں بلکل ایڈ نہ کریں تو کہ ہم آپ کو جانتے ہیں ہم اس مشن کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اس سے ہماری دل ازاری ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ہمیں بیجا ہمیں تنگ کرتے ہیں پرشان کرتے ہیں لہٰذا ہم ایسے گروپ سے ہم تھوڑا ڈسٹنس بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی وجہ پھر میں نے ایسے دوستوں کو جو فری لینڈ کے مشن کے ساتھ ہمارے پانی اور دوست پوری دنیا میں ساتھ کھڑے ہیں ان لوگوں کو ہم نے پاکستانی جو ہمارے جو لوگ ہیں ان سے ہم نے ایک ڈسٹنس بنا کر رکھا کہ جو ڈیفرنٹ جو لیئرز ہیں ہم ان کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں ایسے دوستوں کے بارے میں ایسے لیڈرز کے بارے میں ہم بہت کم بات کرتے ہیں کون کون لوگ ہمارے ساتھ اب جو لوگ کچھ لوگوں نے پہل کر کے آگے اور ان لوگوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں گروپ بنانے کی اجازت دی جائے اور کسی نے بھی جتنے بھی جو گروپ بنے ہیں ووٹس ایپ کے گروپ جو ہیں ان میں سے کوئی بھی جو گروپ جو ہے وہ میری ڈریکشن پہ نہیں بنایا گیا میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ یہ گروپ بنائیں آپ کو یاد ہوگا کہ ارلیئر جو میری ویڈیوز آ رہی تھی تو میرے نوٹس میں آئے کہ کچھ گروپ بنے ہیں تو میں نے فوراں کوئک ایکشن کر کے میں نے کہا کہ ان گروپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جب ارلیئر ویڈیوز کی میں بات کروں ابتدائی ویڈیو کی بات کر رہا ہوں تو میں نے کہا تھا کہ ووٹس ایپ کے گروپ جو ہیں ان سے جو کہ دوسرے لوگ کو ہم نے دیکھا ہے اس کے نتائج جو ہے وہ اچھے نہیں نکلتے لوگ بیسو مباسہ میں تقرار میں الجھ ہوں میں پڑتے ہیں اور وقت کا بہت سارا زیادہ ہوتا ہے اور جو ڈریکشن سے ڈسٹ ڈریکشن سے ہم ہم ڈریکشن کے طرف چلے جاتے ہیں اور جب ہم اپنی منزل اور اپنے نشانے کو چھوڑ کے ہم کسی اور چیز میں ڈریکشن جاتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے ووٹس ایپ گروپ کا ایک فائدہ جو دیکھنے میں ہے کہ ایک کوئک جو اپ ڈیٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ بھی دیکھنے میں آئے لیکن اس کا زیادہ تر جو اس کے جو نقصان آت ہوئے اس سے یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ایک دوسرے کو جانے بغیر ایک دوسرے کے جستو گریبان ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی بات لکھتے تھے پھر اس کو سلجھانے میں اتنا سارا وقت درکار ہوتا ہے کہ مطلب ہم ایک کام کو پہلے سے کر رہے ہیں وہاں سے آکے لوگوں کے جو پرسنل جو معاملات ہیں ان کو کرنا جو ہوتا ہے وہ اس میں ٹائم سارا اس میں نکل جاتا ہے اب جو لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں کے سامنے لے کر آئے لوگ نے یہاں پہ کومنٹس کیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیں کوئی ڈیوٹی دیں ہمیں کوئی ذمہ داری دیں لوگوں نے خود سے اپنے کوئی پوسٹیں بنانا شروع کی کچھ کچھ لکھنا شروع کیا تو اس کو ہمیشہ دوبالا کر کے رکھا ہے کہ نہیں ابھی چونکہ اتنی محرومی کے بعد بکس انتظار کرتے رہے کہ کوئی نہ کوئی آواز ہو تو اس پہ لوگ سیلیبریٹ کریں گے اس پہ لوگ اپنا زور لگائیں تو لوگوں کو ایک پلیٹ فرم ملا ہے اس پہ جب لوگ اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کرتے تو ہم اس کو مجروع نہ کریں اور ہم لوگ جو ہیں ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دیں ہم نے لوگوں کے لئے اوپن رکھا اب جب لوگوں کے لئے اوپن رکھا تو ہم نے کسی کا کوئی سیکیورٹی بیکگرانڈ چیک نہیں کیا کسی کا پروفائل چیک نہیں کیا کسی کا آئی ڈی کارڈ چیک نہیں کیا کسی کی تعلیم تربیت کسی کے پاس منظر کے بارے میں ہمیں نہیں پتا اس بندے کا پاس منظر کیا ہے کیا نہیں ہے ہم نے سب کو یہ دیکھا کہ یہ سب کے سب مسیحی ہیں سب کے سب کرسچنز ہیں اور سب کے سب جو ہیں یہ کسی نہ کسی طور سے یہ اچھی آرا کے ساتھ اچھے مشورے کے ساتھ اچھی لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ آئیں گے اپنی قوم کے لئے کوئی وہ دکھائیں گے لیکن ہم یہاں پہ غلطی کر بیٹھے یہاں پہ جو ہم غلطی کر بیٹھے جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے لیول پہ لوگ کامنٹس لکھتے ہیں اور یہ بی جی بھٹی صاحب ان کے پاس تو وقت نہیں ہوتا لوگوں کے کامنٹس پڑھنے کا یہ لوگوں کو رپلائے کرنے کا تو مقصوص لوگوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ یہاں پہ اپنے روابت بڑھانا شروع کر دیئے اور پھر وہ گروپس میں چلے گے لوگوں کے آپس میں کنیکشن بیلڈ اپ ہونا شروع ہوئے اب خیبر سے کراچی تک لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہو گئے اور لوگ آورسیز لوگوں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو گئے لوگوں کو اچھا موقع ملا ذاتی طور پہ ذاتی طور پہ میں نے آج تک کسی شخص کو منع نہیں کیا کہ آپ اس شخص کو کال نہ کریں آپ اس شخص سے بات نہ کریں آپ اس شخص کے دوست نہ بنیں آپ اس کو فیس بک پر فرینڈ نہ بنائیں آپ اس سے کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں مجھے اگر کسی نے کسی کے بارے میں اپ ڈیٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے تو میں نے سب سے پہلے اس شخص کا مو بند کیا ہے میں نے کہا کہ مجھے کوئی کسی طرح کی اپ ڈیٹ نہیں چاہیے مجھے کوئی کسی کے بارے میں نہیں چاہیے میں اس فضاء میں اس دنیا کا بندہ ہی نہیں ہوں میں لوگوں کی باتیں سنوں مجھے اپنا کام کرنا مجھے ویسے اندازیں ہیں میں ہزاروں میل بیٹھ کے دونوں لوگوں کو وہ سنس کر لیتا ہوں وہ میرے اندر خدا نے رکھی ہیں چیزیں جو بندہ فون پر بات کر رہا تو مجھے پتا ہوتا اگلی بات اس نے بندہ نے کیا کرنی ٹھیک ہے تو یہ خدا داد کوئی چیزیں ہوتی ہیں خیر قصہ مقتصر لوگوں نے ہمارے اس ازادی کا پلیٹ فارم یہاں پہ لوگ روابط بنے لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہوئے لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ سلیکہ آگیا لوگوں کو دلیری ملی در خوف سے لوگ باہر آئے اور ہم نے اس کا ذمہ لیا کہ ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں اب اس کا نتیجہ کچھ یہ نکلا کہ لوگوں نے آپس میں جو روابط بڑھائے اس میں لوگ آپس میں بزنس کرنا شروع ہو گئے ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی پیسہ انوالو نہیں ہے روپیہ پیسہ دینے والا لینے والا وہ ہم میں سے بالکل نہیں ہے پھر ہم نے کہا کہ اس پلیٹ فارم سے کوئی ویزوں کی سکیم نہیں ہے آپ کسی کو مشرع دیتے ہیں آپ پر کوئی پبندی نہیں ہے آپ کسی کو مشرع دینا چاہتے ہیں باہر جانے میں کسی کی ویزے کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ضرور کریں لیکن آپ اس گروپ کے ساتھ اس تحریک کے ساتھ خدا کے واسطے اس تحریک کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ کے اس کے نمائندے بن کے یا اس تحریک کو اوڑ کے اس کا بینر یوز کر کے آپ اپنا ویزوں کا بزنس پرموٹ نہ کریں ٹھیک ہے چونکہ یہ تحریک ہے ازادی کی تحریک ہے اور ہم اس کو انٹرنیشنل فورم پہ لڑ رہے ہیں اگر میں نے ویزے ہی لوگوں کو دینے ہو تو میری میں دو تین چار فرمس میں نے بنائی ہیں تو میں خود لوگوں کو پرموٹ کر سکتا ہوں میں خود لوگوں کو سپانسرشپ دے سکتا ہوں خود ویزے لیکن میرا کام نہیں ہے یہ ہمارا مشن ویزے بانٹنا نہیں ہے ہمارا مشن لوگوں کو ازادی دیلانا انٹرنیشنل فورم کے اوپر جو جنگ ہے ہماری وہاں پہ منوانا ہے کہ یہ پوری انٹائر کرسچینٹی کے لیے دروازے اپن ہوں لیکن لوگ ہمیں مشروے پہ مشروہ مشروے پہ مشروہ مشروہ وہ دیتے جارے ہیں جی آپ پانچ پانچ کر کے نکالیں آپ دس دس کر کے لوگوں کو نکالیں آپ اس طرح سے نکالیں اپنے لوگوں کو نکالیں یہ ان چیزوں کا ہمیں پہلے سے پتا ہے ہمیں یہ مشروے نہیں چاہیے ہمارا مشن ویزے بانٹنے والا نہیں ہے نہ ویزوں کا ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے اگر کوئی ایسا شخص کرتا ہے اور اپنا نام ہمارے ساتھ جوڑتا ہے کہ میں اس کا سپورٹر ہوں اس تحریک کا تو اس کا اس تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا فیوچر میں ایف آئی اے سے تعلق ہو سکتا ہے جو کہ جو بھی شخص لیگل ان لیگل کسی ویزوں کے ایکٹیویٹیز میں پایا جاتا ہے اس کا انڈ جو ہے وہ ایف آئی اے کے آفیس میں جا کے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک کوئی بھی شخص ہے اور آج یہ اوفیشل انانسمنٹ ہے کہ جتنے بھی ووٹس ایپ گروپس بنے ہیں جہاں پہ بی جی بھٹی کا نام استعمال ہوتا ہے فری لینڈ کا نام استعمال ہوتا ہے ان تمام گروپس کو ابھی اسی وقت ان کو ریموو کر دیا جائے اور وہاں پہ ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا لوگوں کو سٹرینگٹھن کرنے کے لیے ان کو اجازت دی تھی لیکن وہاں پہ اگر لوگوں کی چگلیاں شکایتیں اور بوگس عدابتیں بیدتیں ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں فری لینڈ کو شروع سے دیکھیں میری شروع سے سپیچز دیکھیں ہم نے کہا تھا سب سے پہلا سب سے پہلا حکم سب سے پہلی ایمنڈمنٹ جو ہوگی وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ یہ فری لینڈ کا موٹو ہے یہ ہمارا سب سے بڑی جو ہماری جو بات ہے جو سب سے اوپر جو سہرہ ہے وہ یہ ہے فری لینڈ کے اندر اگر بدتیں لڑائیاں حسدیں وہ چیزیں ہم نے لے کر جانی ہیں تو آپ کو فری لینڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں پہ ہیں آپ وہاں پہ ہی ٹھیک ہے آپ کو فری لینڈ کا حساب بننے کی ضرورت نہیں ہے اور جتنے لوگ بھی گروپس کال کر کے کسی بھی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں ڈسکیشنز کرتے ہیں ان کا فری لینڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی کسی طرح کی ہمیں پاکستان میں اس طرح کی گروپس کی ایکٹیویٹیز ہمیں نہیں چاہیے فری لینڈ پاکستان میں نہیں بننے والا فری لینڈ ایک انٹرنیشنل فورم ہے اور ہم نے کسی کو عدہ نہیں بانٹا یہ ٹوٹل امریکن فورم ہے میں امریکہ کا شہری ہوں اور میرے پاس پورا استحقاق ہے کہ میں پرسیکیوٹڈ جو مسیح کے نام سے ستائے ہوئے میرے بہن بھائی ہیں میں ان کی آواز ہوں مسیح کے نام پہ ستائے ہوا دنیا میں سے کسی جگہ سے بھی کوئی شخص میرے پاس آ جاتا ہے یہ میری دکھتی رگ ہے میں اس کی مرمپٹی کرنا کرنی ہی کرنی ہے میں نے کبھی کسی شخص سے یہ نہیں پوچھا تیرا شناتی کارڈ کیا ہے تو کسی کو جانتا ہے کسی کو جانتی ہے کسی سے واقف ہے سینکڑوں ڈونیشن کا پیسہ نہیں میرے پاس اگر ڈونیشن کا پیسہ ہو تو میں اکانٹ بل ہوں میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ نے مجھے اتنا پیسہ دیا میں نے اتنا بھیجا یہ رسیدیاں یہ ہیں وہ ہیں میرے پاس محنت کا پیسہ ہے بھائی محنت کا اپنا ذاتی میں کسی کو اکانٹ بل نہیں ہوں میں مزدور ہوں میں ریاکاروں کی طرح آپ نے آگے نرسنگیں نہیں بجواتا کہ میں نے تصویریں نہیں بیچنی ٹھیک ہے میں نے کوئی تصویر نہیں بیچنی میں اس لیے مجھے کو مجھے کو تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو پیسہ بھیجا میں نے اتنے لوگوں کو سپورٹ کی ہاں میرا نائنٹی پرسن ایٹی پرسن سیونٹی پرسن میرا پیسہ چیارٹی میں جاتا ہے اس سے کسی کو تکلیف ہے یہ میری ذات ہے یہ میری ذات ہے یہ میرا اینر ہے اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا میری فیملی کی سیچویشن ٹینس رہتی ہے چونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا پیسہ ہے میری فیملی کا میرے بچوں کا پیسہ ہے جو میں لوگوں کو دیتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے میری فیملی کے لیے میرے بچوں کے لیے خدا نے افراد کے ساتھ رکھا ہوا ہے ان کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے والی ٹھیک ہے اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کو نشان دکھاؤں ان کو ایویڈنس پیش کروں میں کہاں پہ پیسہ بھیجتا ہوں میں کسی کو دکھانے کا محتاج نہیں ہوں اور جو لوگ مجھ سے ریپورٹیں مانگتے ہیں کہ فری لینڈ کی اپ ڈیٹ میں ان کو گروپ کال میں آ کے دیا کروں لوگوں کو پرسنل دیا کروں تو ہم ادارہ ہیں ہم کسی انڈویجول کو کوئی وہ نہیں ہے ہاں جب امریکہ یہاں کے اداروں کو یہاں آئی ایر ایس ہے آئی ایر ایس جو ہے جہاں پہ آپ نے ٹیکس فائل کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کا چیک انڈ بیلنس دیکھتے ہیں اگر آپ کسی فراڈ لینڈ میں ہیں تو ایف بی آئی آ جاتی ہے دس ہزار یو ایس ڈالر سے کسی فراڈ لینڈ کے اوپر جب ہوتے ہیں وہاں پہ فلیگز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بینکس الیرٹ ہو جاتے ہیں دوسرے لوگ الیرٹ ہو جاتے ہیں دس ہزار یو ایس ڈالر سے اوپر کا جو فراڈ ہوتا ہے ایف بی آئی انوالو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں جس ملک میں ہوں مجھے پتہ ہے میں کون ہوں میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس یہ میری گود میں بائبل ہے ابھی میرے پاس کوئی ایک حرام کی ایک پینی بھی ہے نا ٹھیک ہے ایک حرام کی پینی بھی ہے تو میرے لیے میری اولاد کے لیے وہ فضلہ ہے لیٹرین ہے وہ ٹھیک ہے اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں shame on you اپنا مو شیشے میں دیکھیں ڈوب کے مر جاؤ کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرنے کہ اس کے پاس گاڑیاں کہاں سے ہیں اس کے پاس یہ کیا ہے وہ گاڑیاں جو جن کے لیے لوگ بچے میرے بچے وہ گاڑیاں چلاتے ہیں میں درویش صفت آدمی ہوں بادشاہ ہوں اپنے عام میں لیکن فقیروں کی طرح ہوں درویشوں کی طرح ہوں میرے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں میں مر چکا ہوں I am dead مجھے کسی چیز کی desire نہیں ہے اپنی ذات کے لیے ٹھیک ہے اس لیے خدا کے واسطے مجھے ان چیزوں سے پاک رکھیں مجھے کوئی شخص میرے کان میں غلط بات کرے میرا بھائی اور میری بہن میرا کوئی بھی کیوں نہ ہو میں اس شخص سے distance create کرتا میں اس دنیا کا بندہ ہی نہیں ہوں چونکہ مسیح نے کہا تھا جو ہر وہ چیز جو انسان کے اندر جاتی انسان کو نپاک نہیں کرتی ہر جو چیز انسان کے اندر سے نکلتی انسان کو نپاک کرتی بدتیں جدائیاں بکس لڑائی جگڑے حسد عیب جو ہی میں اس دنیا کا نہیں ہوں بھائی I am not میں وہ نہیں ہوں کوئی اور بندہ ڈھونڈے ہیں اور البتہ فری لینڈ کمیشن کے بارے میں میں نے کہا تھا خدا من یسمسی نے کہا کہ تمہارا جواب ہاں ہاں یا نا نا جو اس سے زیادہ وہ بدی ہے چونکہ میں نے اگر کوئی پروڈکٹ بیچ نہیں ہو تو میں آپ کو یقین دلوا ہوں آپ کو کالیں کروں آپ کی کالیں سنوں میں کیوں کالیں سنوں بھائی جو چیز میں نے پبلک فورم پر رکھ دی دو سادہ سمپل چیزیں ایک آپ نے پٹیشنز کرنی ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنے کہ آپ اس تحریک کے ساتھ ہیں کا نہیں ایک فارم فلنگ ہے اس جس میں آپ نے اپنے احوال لکھنے آپ کا ڈیٹا اب لوگ اس پہ کہتے ہیں ڈیٹا بھگتا ہے بھائی ڈیٹا کس کا بھگتا ہے جو لوگ پسماندہ ہیں جو لوگ پوبر ہیں جن کا کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں کوئی ڈیٹا کارڈ نہیں ہے جو خود درخواستیں دے رہے ایک بجلی کے بل نہیں پیہ ہوئے گھر کا رینٹ نہیں ہے بچیوں کے شادی ان کے ڈیٹے بھگیں گے اور کم ظرف ہو ان کے ڈیٹے بھگیں گے کم اکل ہو ان کے ڈیٹے بھگیں گے امریکہ جیسی جو کمیونٹیز میں انگلینڈ جیسی کمیونٹی میں جہاں پہ لوگ لوگ کنزیومر ہیں جہاں پہ لوگ چیزیں بیچنے کے لیے وہ کلائنٹس چاہیے تھا کہ ان کے ای میل پر ان کو ایڈورٹائز بھیجیں ان کے فولوں پر ان کو ایڈورٹائز بھیجیں آپ یہ خرید لیں آپ یہ خرید لیں آپ یہ خرید لیں آپ یہ خرید لیں وہ پاکستانیوں نے کیا خریدنا ہے خود مرے ہوئے بچارے ان کے ڈیٹے بھی گیں گے اکل کیم دو اسی لیے اس قوم کا آج تک کچھ ہو ہی نہیں سکا میرے جیسا شخص پہلے ہزار دفعہ سوچتا تھا کہ یار مجھے ان کا لیڈر نہیں بننے کی ضرورت مجھے ان کا کوئی کہا کے لگنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ ٹائم زائع کرنے والے لوگ ہیں ان کے موں پہ کسی کو ہے ہی نہیں ہے یہ اپنے باپ کو بھی اپنی ماں کو سب کو فادروں کو بشموں کو پادریوں کو لیڈرز کو برا بلا کہنے میں یہ کوئی سیکنڈ کٹ پھیر پھیر نہیں کرتے فوراں برا بلا کہہ دیتے ہیں اس لیے ان کا کچھ ہے ہی نہیں ہے اس لیے ان کو کوئی لیڈرشپ سنبھالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ لوگ بچتے ہی ان سے کہ یہ گند ہمارے اوپر پڑے گا لیکن میں خدا کے ساتھ کام کرتا ہوں خدا کی بادشاہت کے ساتھ میں نے دیکھا کہ یار ان کا رونہ آسمان تک پہنچا وہ خدا نے میرا دل چیر دیا میں نے کہا ایک ہی دن میں انہوں نے چرچ جلا دیں گے پورے پاکستان کی بستیاں جلا دیں گے یار کون اٹھے گا ان کے لیے کون آواز اٹھائے گا میں نے کہا ایک بڑی پرسیکوشن آنے والی اس خطے میں اس سے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کا گرے بان پکڑے ان کو حلائیں کہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے دروازے اوپن کر سکتے ہیں کرسٹنوں کے لیے کیوں نہیں پرسیکوشن لوگوں کے لیے کیوں نہیں لوگوں نے کہا یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے نہ ناممکن ہے چند دنوں میں افغانستان کے جو لوگ تھے ان کے جہاز بھر بھر کنگلینڈ میں جا رہے تھے کیرینا میں جا رہے میں نے کہا دیکھ لو یہ ناممکن ہے اگر ان کے جہاز بھر کے جا سکتے ہیں آپ کے بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی کام ناممکن نہیں ہے کوئی کام ناممکن نہیں ہے کوئی کام مشکل نہیں ہے ہر چیز ممکن ہے فری لینڈ حقیقت ہے مسیح نے کہا تمہارا جواب ہاں ہاں یا نہ نہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بدی ہے میں نے کہا ہم فری لینڈ بنائیں گے اور بھائی تسی کوئی کہہ گئے دیکھو اسے ملک بنا مانگے اگلے دن آپ نہ اٹھائے جائیں تو مجھے پکڑ لیں اگلے دن آپ اٹھائے جائیں گے لوگ کہتے ہیں یہ تو باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جو باہر جو بیٹھے ہوئے نا وہ کامنٹ بھی بڑے اتیاز سے کرتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی وہاں پہ ہیں ہمیں مشکلات آئیں گی ہم نے پاکستان آنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب یہ میں فری لینڈ کی تحریک کے اوپر کام کر رہا لوگ کہتے ہیں پاکستان آ کے دکھاؤ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آدھا پارٹ پاکستان میں ہو اس وقت میری بیٹی پاکستان میں تھی اور میں نے اس کو بھیجا تھا جس وقت لوگ میری اوپر باتیں کر رہے تھے پاکستان میں آ کے دکھاؤ پاکستان میں آ کے دکھاؤ میری بیٹی اس وقت پاکستان میں تھی she never went to پاکستان before ٹھیک ہے میں ہس رہا تھا میں ہس رہا تھا میں نے کہا دیکھو یار ان لوگوں کی یہ کہہ رہے پاکستان آ کے دکھاؤ تو میں نے اپنی بیٹی کو پاکستان بھیجا ہوا تھا ٹھیک ہے پاکستان میرا ملک ہے مجھے ڈرانے کے لیے مجھے دھمکانے کے لیے دنیا کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی مجھے کوئی ڈرانی سکتا مجھے کوئی دھمکان نہیں سکتا چونکہ میری بیس کس پہ ہے خدا کے کلام کے اوپر خدا میری زندگی کا وارث ہے وہ میری جان لے سکتا ہے مجھے زندہ رکھ سکتا ہے مجھے مار سکتا ہے جب تک وہ نہ چاہے کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی مجھے چھو نہیں سکتا ٹھیک ہے میں اپنی حرکتوں سے مار کھاؤں اپنی شرارتوں سے مکے کھاؤں وہ الگ چیز ہے وہ میں کسی کا بھی جا کے پکڑ دوں کسی کو بھی جا کے چھڑ دوں وہ مجھے ماننا چلو کر دے گا میں اس کو ماروں گا وہ الگ چیز ہے لیکن خدا کے نام کے اوپر خدا کے نام کے اوپر جب میں خدا کا کام کرتا ہوں تو وہ میرا رکھا ہے اس کے نام کے اوپر اگر مجھے موت اس میں گند کر رہے ہیں اندر گھس کے آستین کا سام بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بنے ہوئے ہیں ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ابھی یہ لوگ فری لینڈ کا نام استعمال کر کے ویزوں کی سکیم کا آغاز کریں گے اور اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کریں گے اور یہی لوگ ان میں سے لوگ جو پہلے استعمال کر رہے تھے ہمیں اجازت دی ہم وولنٹیرلی لوگوں کے پاس جا کے پٹیشنز کرتے ہیں فارم فلنگ کرتے ہیں اور ہمیں موقع دیا جائے ہم نے کسی کو منع نہیں کیا نہ کسی کو آنے کی دعوت دی ہے نہ کسی کو جانے کا کہتے ہیں لیکن ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ پیسے لینے والا پیسے دینے والا اگر کوئی ویزوں کا کاروبار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور وہ لوگ جو فری لینڈ کا نام استعمال کر کے یہاں پہ اپنے کانٹیکٹس جنہوں نے بلڈ اپ کی ہیں اپنے نیٹ ورک جنہوں نے بنائے ہیں ہم آج کے بعد یہ میری پہلی اور لاسٹ وارننگ ہے اگر وہ لوگ فری لینڈ کا نام استعمال کر کے ویٹس ایپ کے گروپ بھی استعمال کریں گے لوگوں سے کانٹیکٹ بھی کریں گے کہ جی میں بی جی بھٹی کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں اور یہ وہ سارا پھر میں ان لوگوں کے نام لے کے یہاں پہ ہم پوست کر دیں گے ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آج کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی پوٹیشنز فیلنگ کے لیے کوئی بندہ کو آئے کوئی بھی ہو اور کہے کہ میں والنٹیر ہوں آج کے بعد سارے والنٹیرز ختم تمام ویٹس ایپ گروپ سارے ختم دو سادہ چیزیں ہیں سمپل اگر آپ کے بچے پڑے لکھے ہیں پیٹیشنز آپ نے خود کرنی ہیں ٹھیک ہے اور فارم فیلنگ آپ نے خود کرنی ہے ایک ویب سائٹ ہے آپ فیس بک چلا لیتے ہیں آپ یوٹیوب چلا لیتے ہیں آپ سمارٹ فون استعمال کر لیتے ہیں آپ کیا چیز ہے جو آپ آپ کو وہاں پہ آپ کو روکتی ہے آپ پیٹیشنز نہیں فائل کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جن لوگوں نے یہ دعوے کیے کہ ہم نے اتنا سارا کام کر کے دیا ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ جو نمبرز ہیں پیٹیشنز کے وہ آور سیز لوگوں کے ہیں ٹھیک ہے ہم کوئی بے وکوف نہیں ہم کوئی بے وکوف نہیں ہیں بے وکوف نہیں ہم آور سیز لوگوں کے دوسرے ملکوں کے نمبر ہیں افغانستان تک کے نمبرز ہیں ہمارے پاس افریقہ سے نمبر ہے ہمارے پاس آسٹریلیا سے نمبر ہے ہمارے پاس امریکہ سے کینیڈا سے یورپ سے میڈل اس سے ہمارے پاس نمبرز ہیں ٹھیک ہے آج کے بعد یہ کھیل ختم کوئی والنٹیئرز نہیں اور اس نام کو یوز کر کے والنٹیئرز کا فری لینڈ کا نام یوز کر کے اپنے جو لوگ کانٹیکٹس بیلڈ کر کے اور اپنے بزنس آگے ویزوں کا بزنس رن کرنا چاہتے ہیں ہمارے ان لوگوں سے کوئی دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے فری لینڈ اٹس ٹوٹلی فری یہ فری مومنٹ ہے اس میں کوئی چندہ نہیں کوئی ڈونیشن نہیں اور اس میں کوئی ریاکاری نہیں ایک چیز اور یاد رکھیں جو میں چیز کبھی بھی نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن آج میں چونکہ میرے مند میں آئیے تو وہ میں چیز آپ کو کر دیتا ہوں بہادر شخص وہ ہے اس دنیا میں جس وہ خدا نے طاقت بخشی ہے فیصلہ لینے کی فیصلہ کرنے کی اگر آپ فیصلہ نہیں لے سکتے فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ لیڈر نہیں ہیں ایک چیز امریکہ جیسے ملک کے اندر آپ نے زیادہ تار لوگ دیکھے ہوں گے لوگ یس یا نو یس یا نو یس یا نو اس کے اوپر چلتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ ڈیٹیل زیادہ گنجل زیادہ باتیں زیادہ وہ چیزیں that's wastage of time wastage of health wastage of mental health اب mental health کی بات کیا ہے mentally illness اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کو غلط دیکھیں اور اس پہ کبھی فیصلہ ہی نہ کر پائے کہ یہ غلط ہے وہ شخص جس کو غلط کو غلط دیکھیں اور اس پہ فیصلہ ہی نہ کر پائیں یہ غلط ہے یہ mentally illness ہے اگر میری اس بات میں کوئی تضاد ہو جو جرمانہ کہیں گے وہ میں بھروں گا ورنہ میں یہاں سے set of kids ڈاکٹروں کے دیکھے ہوئے set of kids میں اپنی بات کو proof کرنے کے لیے میں آپ کو پیش کر دوں گا اب اس اسنا میں پاکستان کے جو مختلف لوگ ہیں تمام کے تمام لوگ جو غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے یہ پوری کی پوری society جو ہے یہ mentally illness کے اندر یہ شکار ہے چونکہ آپ میں جرت نہیں ہے آپ میں دلینی نہیں ہے اور آپ یہ بات نہیں کر سکتے نہیں کر پاتے اور جب یہ بات کرنے سے آپ کتراتے ہیں ڈرتے ہیں تو آپ mentally illness کا شکار ہیں اپنا آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور اس کو بتائیں کہ اتنے سالوں تک میں غلط کو غلط دیکھتا رہا لیکن میں غلط کو غلط نہیں کہہ سکا اس لیے آپ کو اپنا آپ چیک کروانے کی ضرورت ہے لیکن اب اس وقت پاکستانی کرسٹنز جو ہیں جو بلخصوص جو پرسیکیوشن کا شکار ہے پاکستان کے اندر ان کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرسیکیوٹ نہیں ہیں اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں ایک دنیا کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں اور میرا چیلنج ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور تمام چرچس کہ جو ہمارے قائدین ہیں اور ہمارے جو پلٹیکل جو قائدین ہیں ان سب کو ملا کے میرا چیلنج ہے آپ ثابت کریں کہ کرسٹنز پاکستان میں سیف ہیں میں ثابت کروں گا کہ پاکستان میں کرسٹنز سیف نہیں ہیں یہ آج سے ڈیبیٹ ہے آج سے یہ جنگ ہے میری اور آپ کی جنگ آج سے شروع ہے آپ نے ثابت کرنا ہے کرسٹنز پاکستان میں سیف ہیں میں ثابت کروں گا کرسٹنز پاکستان میں سیف نہیں ہیں آپ اپنے دلائل سے ثابت کریں گے میں ڈاکومنٹل طریقے سے ثابت کروں گا کہ کرسٹنز پاکستان میں سیف نہیں ہیں یہ ہے ساری تحریک یہ ہے سارا لبے لباب یہ ہے ساری باٹم لائن اگر کوئی مجھے اچھ سے روکے میری زندگی کے چند سال رہ گئے ہیں اور مجھے کوئی الجھائے باتوں میں گروپس کال میں میں ان کا کچھ بھی نہیں لگتا میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں اگر میری بیٹی ہو میرا بیٹا ہو میرا بھائی ہو میرا سگا ہو میرا بلٹ رلیٹڈ ہو مجھے کو اٹھائے مجھے کو کہے کوئی یاری نہیں ہے میرا میرا ان سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس حوالے میں اس حمد میں میں بے دھرے ہوں بے رحم ہوں اور میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا کسی کا جو اس تحریک کو خراب کرے گا اس میں گند کرے گا میرا اس سے کوئی دور دور تک لینا نہیں مجھے ایک سیکنڈ لگے گا اس شخص کی تصویر پوست کرنے میں اور اس شخص کے بارے میں کہنے میں کہ ہمارا اس تحریک کے ساتھ اس کا کوئی دور دور تک ہے یہ لالیاں پوچیاں نہیں ہیں یہ موت کا کھیل ہے میرے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ اور میں آپ کے لالے پوچیاں دیکھوں میں نے اپنی زندگی دی ہے اور جن لوگوں کو اپنی زندگیوں سے پیار نہیں ہے وہ لوگ میرے ساتھ آئیں جو لوگ مرنا چاہتے ہیں وہ لوگ میرے ساتھ آئیں جو لوگ شہید ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ میرے ساتھ آئیں جو لوگ اپنے پیسی کی قربانی دینا چاہتے ہیں اپنے وقت کی قربانی دینا چاہتے ہیں اپنی جانوں کی قربانی دینا چاہتے ہیں وہ لوگ میرے ساتھ آئیں مجھے بھکاری نہیں چاہیے مجھے وقت ضائع کرنے والے لوگ نہیں چاہیے فری لینڈ it's true کب بنے گا کیسے بنے گا یہ آپ کے سوچنے کا کام نہیں ہے سفارتی تعلقات ہم کہاں سے کہاں تک لے گئے ہیں آپ کو بتانا میرا مقصد نہیں ہے گورمنٹس اجنسیاں اداریں ان کے چیک کے نیچے ہوں میں میں پاغم ہوں بچے ہوں میڈیا بے بیٹھ کے یہ باتیں کروں میڈیا بے بیٹھ کے مجھے پتہ ہے ہمارے لوگ چرواہے کے بغیر ہیں پراغندہ ہیں زخمی ہیں انجرڈ ہیں ان کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے آگے بھی کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہوگا اب تک یہ پیچھلے چند دو ہفتے کی جو ویڈیوز ہیں ہمارے لوگوں کی ہمارے لوگوں کی وہ ویڈیوز سے اندازہ کر لیں یہ نسل ہم پیدا کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جو ہم پیدا کر رہے ہیں جس پہ تماشے لگے ہوئے لوگ مزاک اڑاتے ہیں ہمارا تمسخر اڑاتے ہیں کہ کرسچنز یہ ہیں کرسچینٹی کی تصویر ہم نے بد نما کر دیئے کرسچینٹی کی تصویر کرسچنز یہ نہیں ہے میں کسی کے گناہوں کا عسام نہیں لینے بیٹھا میں اس طرح کا ججمنٹ نہیں ہے میرے پاس خدا مند یسمسی معاف کرنے والا ہے لیکن جو کرسچینٹی کی جو پچر ہے وہ تو بتاؤ یار وہ کیا ہے کرسچینٹی کی پچر وہ کیا ہے کرسچینٹی کی پچر آپ نے رشوت خوری کا بزار وہاں پہ گرم کر رہے کرسچنز وہاں پہ جو لیڈرز آپ نے آپ کو کہتے ہیں کسی کا مر جاتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ جا کے وہ ساز باز ہو کے وہ لاشوں کے پیسے لے لیتے ہیں لاشوں کے پیسے یہ کرسچن لیڈرز ہیں یہ کرسچن لیڈرز ہیں گلیوں محلوں میں چوراہوں میں کیا معاملہ ہے ہم نے کرسچنز ہم بنے ہی نہیں کبھی تھے ہم کبھی کرسچنز تھے ہی نہیں ہم ویسے تھے ہی نہیں میں پرسنل لائف زندگی کی بارے نہیں باتیں باتیں نہیں کر رہا ہوں جو پبلک میں جو سوسائٹی میں جو میں اس کی بات کر رہا ہوں اب چرچیز کو چرچ منسٹریز کو جس طرح سے ہم یوز کر رہے ہیں جس طرح سے ہم یسو کا نام بیچ رہے ہیں ہم توڑ رہے ہیں نوچ رہے ہیں یسو کو انجیل کو نوچ رہے ہیں ایک گھر چلانے کے لیے ایک مکان کی چھت کے نیچے روٹی کھانے کے لیے ایک مزدور جو ہے اس کے پندرہ سو کی دیڑی کافی اس کو روٹی کھانے کے لیے آپ کو اپنا ضمیر بیچنے کی ایمان بیچنے کی یسو کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے کسی گھورے کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پلیز 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 بند کریں یہ تماشا بند کریں یسو کو بیچنا خدا کو بیچنا انجیل کو بیچنا اور اگر کوئی ایک میرے جیسا پاگل شخص آ جائے آپ کی مدد کرنے کے لیے تو جتنے اس کے سال ہیں اس کو برداشت کریں برداشت کریں میں نے اپنی فیملی سے بھی کوئی ایک پیسہ نہیں لیا اپنی جائدات سے اپنی مراس میں سے اپنے ماں باپ سے اپنے کسی سے بھی میں نے دیا ہے جہاں جہاں سے گزراؤں میں نے دیا ہے مجھے جیسے شخص کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں ٹھیک مجھے نہ چھیڑیں آپ مجھے چھیڑ نہیں سکتے ہیں میں جہاں پہ لگا ہوں جس مشن پہ لگا ہوں مجھے وہاں پہ لگا رہے ہیں فارم فیلنگ پٹیشنز خود کریں کسی کے اوپر اناثار نہ کریں کوئی والنٹیرز کی گیم ٹوٹل ختم یہ انہوں نے جتنا گند کرنا تھا انہوں نے گند کیا ہے گروپس کال لے کے ایک دوسرے کا ٹائم بیس کرنا ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا ایک دوسرے کے بارے میں بری رائے قائم کرنا that's not christianity یہ قریب قریب اگر اس طرح کے لوگ ہم نے یہاں سے ان کو بنا کے فری لینڈ میں لے کے جانا ہے تو یہ میرے ہاتھ جڑے وہاں پہ ہم پرسیکیوٹر لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں زخمی لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں جن کے ہم مرم پٹی کریں جو ہم نے یہاں پہ نفرت برداشت کی آج تک نفرت کے نیچے رہے ہیں وہاں پہ محبت کی چھاؤں کے نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں ایک جنت بنانے کا تصور ہے جنت کا خواب ہم نے دیکھا ہے ہم نے وہاں پہ لے کے جانا ہے اس لیے کائنلی فری لینڈ کو محبتوں سے بھریں احساس سے بھریں الفت سے بھریں وہی پرانے گسے پٹے وہی وہی نپاکیاں چلاکیاں وہی اسی طرح کی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کرنا وہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں اگر آپ میرا ٹائم ویسٹ کر دیں تو یہاں پہ امریکہ میں اس کو کہتے ہیں ٹائم کو ابیوز کرنا ابیوز کا مطلب سمجھتے ہیں گالی دینا آپ میری ٹائم کو گالی دے رہی ہیں ٹھیک ہے آپ میرا ٹائم جو اس کو خراب کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ٹائم آپ کا قیمتی اور جو والنٹیئرز ہم نے کہا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے کام کاج کریں آپ اپنے بچوں کے لیے روٹی کمائیں اپنے ماں باپ کے لیے روٹی کمائیں آپ پڑھیں لکھیں آپ کے پاس جو وقت بجتا ہے اس کے بعد آپ گمیں کھیلتے ہیں فون کے اوپر تو وہی دس منٹ آپ کسی کو دے دیں آپ کسی کی مدد کریں اس سمت میں ہم نے اس سنس میں ہم نے بات کی تھی اگر اس کو لے کے ہمارے اوپر وہ سارا جو ملپاڈ آ رہے ہیں ہم تو لگ گئے ہیں ہمارے تو کام چھوٹ گئے ہیں ہم نے تو ہماری جوتیاں ٹوٹ گئیں میں تو بیمار ہوں گئے میرے تو سکین انفیکشن ہو گیا یہ فری لینڈ کے اوپر کام کر دے گئے اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے خدا کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں میں ایک سال میں نے فری لینڈ کو دی اپنے کام کا چھوڑ کے تو کیا میں مر گئے ہوں کیا میں پسماندہ ہو گیا ہوں خدا نے ہر بندے کو طاقت دی ہے جو خدا نے آپ کو طاقت دی اس میں آپ کام کریں آپ اپنے اردگیرد کی جو سیاسی پارٹی ان سے کیوں نہیں سیکھتے وہ کیسے لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو پیسے بھی لگاتے ہیں آپ سے تو کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہے پی ٹی آئی کو دیکھ لیں نون لیک کو دیکھ لیں پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں جماعت اسلامی کو دیکھ لیں تحریک الہبیک کو دیکھ لیں یہ جو جماعتیں ہیں لوگ اس میں کس طرح سے انوالو ہیں کس طرح سے وہ سبیلے لگاتے ہیں کھانے دیتے ہیں لنگر بانٹتے ہیں یہ وہ سارا اپنی تحریکوں کو کام جاب کرنے کے لیے تو یہاں سے تو آپ مجھ سے مانگتے ہیں کہ میں آپ کو پیسے بھی دوں میں آپ کو پیسے بھی دوں یہ اپنا سٹائل چینج کریں خودداری پیدا کریں بیکاری نہ بنیں خودداری پیدا کریں اور فری لینڈ کے لیے دعا روزے کے ساتھ ڈٹھ گئے مرد بن کے مجاہد بن کے یہ تحریک سچی ہے اور اگر آپ حیصلہ نہیں کر سکیں آج تک کون سچ ہے کون جھوٹا ہے تو یہ منٹلی علنس ہے یا تو سچ ہے ٹھیک ہے یا جھوٹ ہے سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ سچے کہہ لیں گے جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ فریب بھی کہہ لیں گے آپ فریب کا شکار ہوگی ٹھیک ہے چونکہ ہمارے وہاں پہ کلچر ایسا رہا کہ جتنے بھی آئے چور ڈاکو لٹے رہے آئے انہوں نے مذہب کا نام یوز کیا گاسپل کا نام یوز کیا انہوں نے لوگوں کو یوز کیا اور اپنا پیسہ گین کیا اب ہم اتنے منٹلی سکھ ہو گئے ہیں پس ماندھو ہم کسی پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں کوئی فری کوئی نام کے کوئی چیز ہے جو کہ لوگ وہاں پہ ایڈریس بتانے کا پیسے لے لیتے ہیں کسی سے کسی کو ملوانے کے پیسے لے لیتے ہیں ڈاکی آتا ہے اس کو ڈاک کی طرف سے پوسٹ آفیس کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے وہ بھی پیسے لے لیتا ہے وہ کوئی صدہ دینے آتا ہے وہ پیسے لے لیتا ہے ٹھیک ہے کسی کو کام نوکری کا اتا پتا بتانے کے لوگ پیسے لے لیتے ہیں نہیں آرہا کہ بھی جی بھٹی کون سا شخص ہے یہ کون سی مخلوق ہے یہ سری چیزیں فری دے رہا بھائی میرے پاس فری ہے تو میں فری دوں گا مجھے فری مل ہے خدا کی طرف میں فری دوں گا میرے پاس روٹی ہے کھانے کے لیے مجھے بیچنا نہیں ہے کچھ بھی ٹھیک ہے اس لیے آج کے بعد جو لوگ بھی فری لینڈ کا نام استعمال کر کے چیم گوئیاں کریں آپ اس میں گفتو کریں ان کا فری لینڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم کسی پر پبندی نہیں لگاتے آپ راج راج کے کریں گروپس کال راج راج کے میرے بارے میں لکھیں کومنٹس لکھیں میرے بارے میں نیگٹیو کمپین چلائیں جو کچھ مرضی چلائیں جو کچھ مرضی چلائیں مجھے کسی چیز کی پروائی نہیں آپ میرے اوپر توپیں چلا دیں مجھے کوئی چکر ہی نہیں آپ میرا کچھ بگاڑنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں یو این میں اپلیکیشن لکھنا چاہتے ہیں امریکن گورمنٹ کو لکھنا چاہتے ہیں گورمنٹ اور پاکستان کو لکھنا چاہتے ہیں گو ہیڈ ڈو ایٹ پلیس ڈو ایٹ کچھ کریں میرے بارے میں کچھ نہ کچھ کریں ضرور میرے خلاف مجھے اس کی کوئی نہیں میں اپنی مشن پر فاکس ہوں ٹھیک ہے ہاں بھائی بن کر آئیں گے مسیح کی محبت میں آئیں گے میری جان بھی حاضر ہے میری جان بھی حاضر ہے لیکن اس تحریک کو جو سبوتاز کرے گا جو جو اس کے اوپر گھنڈ کرے گا وہ میرا عزیز رشتہ دار نہیں ہے وہ میرا دوست نہیں ہے میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ٹھیک ہے یہ تحریک ہے یہ زندہ ہے زندہ رہے گی میں نہیں تو آگے میرے بعد بہت سارے اور لوگ آئیں گے جو اس کو آگے لے کے جائیں گے آپ ہی کی آنکھیں آپ ہی کے چہرے آپ ہی لوگ آپ ہی کی زندگی میں آپ لوگ دیکھیں گے جب ہم نے شروع کر کے یہاں تک پہنچے ہیں آگے بھی خدا لے کے جائے دنیا کے جو حالات بدنے دنیا کے جو حالات بدنے ان حالاتوں میں کہیں نہ کہیں ہم ہیں شکریہ خدا حافظ God bless you take care until next